بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کے وی لاغ میں بات کریں گے فواد چودری کی زمانت پر رہائی کے بعد شیخ رشید احمد کی گرفتاری ایک طرف سیاسدانوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ تو چل رہا ہے اور دوسری طرف صحافیوں کی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں عمران ریاض خان کو بھی ریسٹ کیا گیا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ایک محول ہے ایک پس منظر ہے اس محول میں پرائیم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کی طرف سے اے پی سی کے لیے بات کی گئی ہے دعوت دی گئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کو اور عیاس صادق جو کہ پاکستان مسلم لگ نواز کے رہنمائے سابق سپیکر قومی اسیمبلی ہیں انہوں نے روابط کی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے رہنمائوں سے اے پی سی کے حوالے سے اور اے پی سی کی جو ڈیٹ آناؤنس کی گئی ہے پرائیم منسٹر کی طرف سے وہ ساتھ فروری ہے تو اس سارے محول میں جب ایک طرف سیاستدانوں کو اور صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اے پی سی کے ساتھ تک ایک پریکٹیکل آپشن ہے ہو پائے گی پاکستان طریقہ انصاف اس کو جوائن کرے گی عمران خان صاحب کیا فیصلہ کریں گے اس کے اوپر یہ بھی لوگ ہے آپ سے ڈسکاس کر لیتا ہوں دیکھیں اور کچھ سیاست کی بھی بات کر لیتا ہوں سیچویشن یہ ہے کہ اے پی سی تو ہوتی ہے آل پارٹیز کانفرنس اور وہ کسی ایسے ایشوز پر ہوتی ہے جو کہ ریاستی لیول کے ہوں اور سرٹنی جب ملک میں ایک کیاس ہو ایک ٹرمائل ہو ایک بہران ہو ایک کرائیسس ہو ایک سنگین تشویشناک صورتحال ہو تو سنیمٹنے کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ سب اکٹھے ہو جائیں اور سب اکٹھے ہو کر اس کے اوپر بات کریں آپ کو یاد ہے کہ جب اے پی ایس پشاور ہوا تھا دوزار چودہ میں تو عمران خان صاحب اس وقت دھرنا دیے بیٹھے تھے اور وہ دھرنا بھی بہت شدید طریقے سے دے رہے تھے اور اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اس وقت اے پی ایس پشاور دوزار چودہ کا ہوا تو اے پی سی کال ہوئی تو پھر اے پی ایس پشاور کے بعد عمران خان نے اپنا دھرنا کال آف کیا اور اے پی سی کا حصہ بنے جا کے اب پشاور میں جو بلاسٹ ہوا ہے اس کے بعد اے پی سی کال کر رہے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف تو کیا عمران خان جوائن کریں گے سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر حکومت اس حوالے سے سنسئر ہے اور اس حوالے سے حکومت بونفائیڈ یہ ایک انویٹیشن دینا چاہتی ہے تو یہ جو محول بنایا ہے گرفتاریوں کا دیکھیں پاکستان کو اگر بدمنی سے بچانا ہے نا تو سیاست دانوں اور صحافیوں کو گرفتار کرنے کی بجائے دہشتگردوں کو گرفتار کرنا چاہیے ان لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے جو پاکستان میں آمن کے دشمن ہیں جو پاکستان کے تابناک مستقبل کے دشمن ہیں لیکن وہ تو ریاستی سطح پر ایک پالیسی بنتی ہے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس حساب سے اس کے اوپر عمل ہوتا ہے دوسری طرف اگر آپ کا فوکس سارا اپنے سیاست کے اوپر ہو اور سیاسی حکمت عملی کے مطابق آپ فیصلے کر رہے ہوں تو ریاستی امور اکثر نظر انداز ہوتے ہیں اور اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے اس میں رہنے والے بائیس کروڑ عمام کی بدقسمتی یہ ہے کہ پجتر سالوں سے ریاستی امور سیاسی امور کی وجہ سے نظر انداز ہو رہے ہیں تو کیا اس محول میں جب آپ اپنی سیاست کو مقدم رکھے ہوئے ہیں جب آپ انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں جب گرفتاریاں ہو رہی ہیں جب پرچے ہو رہے ہیں اور پرچے بھی اس طرح کے کہ آپ ایک طرف بغاوت کا پرچہ دیتے ہیں فواد چودری پہ آٹھ داس دن میں عدالت اس کی زمانت لے لیتی ہے بھئی اگر جنون بغاوت کا پرچہ ہونا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک وکیل کی حیثیت سے آٹھ داس دن میں عدالت اس کی زمانت نہیں دیتی ہے عدالت کو پتہ لگا ہے کہ بدنیتی پر مبنی پرچے کا اندراج ہوا ہے اس وجہ سے انہوں نے آٹھ دس دن میں زمانت دے دی ہے اچھا اب ایک طرف تو یہ محول آپ نے بنائے ہوئے کہ آپ پاکستان تحریکہ انصاف سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں کو اریسٹ کر رہے ہیں لسٹیں بنی ہوئے ہیں کریک ڈاؤن ہونے صحافیوں کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں جی کہ کوئی لسٹیں بنی ہوئے ہیں کریک ڈاؤن ہونے ہیں صحافیوں کو ریسٹ بھی کرنا شروع کر دی ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ایک قوم کی حصیت سے سب اکٹھے ہو جائیں اور اے پی سی ہم نے کال کر لیا اس کے اوپر آ کر بیٹھیں اور دہشت گردوں سے کیسے نمٹنا ہے اس کے اوپر ہمیں بتائیں تو سب سے پہلے آپ حکومت میں آپ کی ذمہ داری ہے آپ محول کو سازگار کریں بہتر کریں اور اس محول میں دعوت دیں تاکہ سب آ کر بیٹھیں ایک تو یہ چیز دوسری چیز کہ اے پی سی کی جو ڈیٹ ہے ساتھ فروری ہے ساتھ فروری کو اے پی سی اناؤنس کی گئی ہے اب ساتھ فروری کو کچھ اور ہونا ہے وہ کیا ہونا ہے آپ کو پتا ہے ساتھ فروری کو عمران خان کے خلاف فرد جرم آئید کرنی عدالت نے ڈیٹ دی ہوئی عدالت نے اس کیس میں اتوشہ خانہ ریفرنس جس میں ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی اور اس کے بعد فوجداری عدالت اسلامباد کی کو کیس بھیج دیا تھا کہ عمران خان کے خلاف کیس چلائیں کرمینل اور فوجداری عدالت نے اس کو ایڈمٹ کیا نوٹس کیا بطور ملزم طلب کیا اور اب عمران خان پہ ساتھ تاریخ کو فرد جرم آئید ہونی ہے یہ عدالت نے کہا ہوئے کہ ساتھ تاریخ کو فرد جرم آئید ہونی اب یہاں پر پاکستان تاریخ کے انصاف کو یہ خیال بھی تو آئے گا نا کہ جی ایک طرف ساتھ تاریخ کو آپ ہمارے لیڈر پر ایک ایسے کیس میں جس کیس کے حوالے سے نواز شریف کو زرداری صاحب کو اور یوسف رضا گلانی صاحب کو آپ پوچھ ہی نہیں رہے ہیں توشہ گانا کے حوالے سے نیب نے اپنے ریفرنس واپس لے لی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پوچھ نہیں رہا ان کو ڈسکوالیفائی کر نہیں رہا ان کے خلاف کوئی کرمنل ریفرنس فوجداری دالت کو بجوانی رہا اور صرف عمران خان کے خلاف بجوانی رہا اس کیس میں عمران خان پر ساتھ طریقوں آپ فرد جرم آید کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ عمران خان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ای پی سی میں آکے بیٹھیں تو آپ کرنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں کہ آپ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرف خاموشی سے فرد جرم آید ہو جائے عمران خان پہ اور وہ فرد جرم آید ہونے کی خبر ای پی سی کی خبر میں دب جائے ای پی سی کیونکہ کہ ایک بڑا ایونٹ ہے نا ایک بڑا ایونٹ ہے آپ نے قوم کے حوالے سے جو چیلنج اس قوم کو درپیش ہوں اس پر بات کرنی ہے درشتگردوں کو شکست کیسے دینی ہے اس پر بات ہونی چاہیے بات شکست بھی دینا بہت ضروری ہے but at the same time اس کے اندر نیک نیتی بھی ہونے چاہیے اس کے اندر بونافائیڈی بھی ہونے چاہیے تو اگر تو نیت یہ ہے کہ ادھر ارام سے خاموشی سے عمران خان پر فرد جرمائیت کروائی جائے اور اس خبر کو دبا دیا جائے ای پی سی کی خبر میں تو پھر پاکستان طریقہ انصاف کے تحافظات ہوں گے وہ کہیں گے جی کہ اس طرح ہم ای پی سی کا حصہ کیوں بنے جب دوسری طرف آپ عمران خان پر فرد جرمائیت کر رہے ہیں اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس وجہ سے یہ نکتہ اپنے تجزیہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر مجھے جنون لی لگتا ہوتا کہ عمران خان نے توشہ خانہ کے حوالے سے کرپشن کی ہے میری نظر میں اور یا پھر وہ کوئی ایسی کوئی اس کے اوپر الزام ہے جو دوسروں کے اوپر نہیں ہے اور دوسروں کے اوپر جو الزام ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے اس کے میرٹس ہوا رہے ہیں وہ فیکٹس ہوا رہے ہیں یہ جو فیکٹس ہیں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں اسے اتفاق نہیں کرتا جو توشہ خانہ کا کیس عمران خان پر بنایا تو اگر تو جنون کوئی کیس ہوتا نا تو میں نہ بات کرتا ہے اس کے پر لیکن ایک طرف آپ انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھیں ایک طرف آپ فرد جرم آئد کریں اور ایسے کیس میں جو کہ بنتا ہی نہیں ہے اور دوسری طرف آپ کہیں اے پی سی میں آکے بیٹھ جاؤ اور اس سے پھر سیاسی مقاصد کا حصول حاصل کرنے کی کوشش کریں تو آپ عمران خان کے ساتھ تو چلیں سنسیر نہیں آپ ملک کے ساتھ سنسیر ہیں کیونکہ ملک کے جو ایشیوز ہیں اس کے لیے آپ کو محول بن آنا پڑے گا آپ حکومت ہیں اگر آپ سنسیر ہیں دہشتگردوں کو شکست دینے میں تو آپ حکومت ہیں آپ نے محول بنانے آپ نے تو خود کئی دفعہ کہہ سیاست کی قربانی دینے آئے ریاست بچانے کے لیے اچھی سیاست کی قربانی دینے کری سیاست رہے ہیں آپ ریاست کو تو نقصان پہنچ رہے ہیں تو سیاست کی بھائی تھوڑی قربانی تو دو وہ جو ونڈکٹیو ایٹیٹیوڈ ہے سوچ ہے کہ ہم نے بدلہ لینے ہیں انتقامی کاروائی ہیں اس کو پکڑو اس کو پکڑو اندر کر ہو بغاوت کا مقدمہ فساد برپا کرنے کا مقدمہ اس کے بعد زمانت بھی ہو جاتی ہے ان لوگوں کی ویسے تو ان کو تو یار تھوڑا کوئی لگام ڈالیں اس کے بعد پھر آپ اپی سی کی بات کریں اور پھر پتہ لگے کہ آپ سنسیر ہیں اور آپ اپنے سیاسی معافیات کو سائٹ پہ رکھ کے آپ جنونلی اس حوالے سے بات کرنا چاہیں تو پھر محول بنے گا ایک تو یہ چیز اچھا دوسری چیز میں آپ سے عرض کروں کہ اس وی لاغ میں جو صحافیوں کے حوالے سے کریک ڈاؤن کی خبریں آ رہی ہے یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے صحافی جو ہوتے ہیں وہ تو دیکھیں کسی بھی ملک کا آئینہ ہوتے ہیں اور صحافی جو ہوتے ہیں وہ فریڈم آف سپیچ کو ایکسسائز کرتے ہوئے صحافت کرتے ہیں جو بنیادی طور پر پولیٹکس کے اوپر کومنٹری ہے وہ کومنٹری کرتے ہیں پولیٹکس کے اوپر اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں جو ان کا کام ہے وہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اب اس کے اندر اگر صحافیوں کو آپ ٹریٹ کریں ایز گرمنلز اصل میں میں نے پہلے بھی آپ کو ب کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور ملک میں بدامنی ختم کرنی ہے بچانا ہے ملک کو بدامنی سے سحافیوں کو سیاستدانوں کو ریسٹ کرنا بند کریں اور آپ دہشتگردوں کو ریسٹ کریں جو ملک میں امن کے دشمن ہیں تو آپ سیاستدانوں کو اور صحافیوں کو اگر کرمینلز کے طور پر ٹویٹ کرنا شروع کر دیں اور ان کے خلاف مقدمات اور اتنے سنگین قسم کے الزامات لگائیں اور سیکشنز لگائیں اور فیرز کا اندراج دیں اور پھر ان کو اٹھائیں تو پھر کیا امپریشن جاتا ہے آپ مجھے بت دیکھیں صحافت جو ہے نا وہ بنیادی طور پر کسی بھی معشرے کا جو ارتکاہ کا عمل ہے اس میں ایک بڑا قلیدی کردار ادا کرتی ہے کیونکہ تنقید سے ہی اصلاح ہوتی ہے نا جب تنقید ہوگی تو اصلاح اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری تنقید جائز ہے بہت سارے لوگ تنقید کے نام پر غلط حرکتیں بھی کرتے ہوں گے میں ان کی بات نہیں کر رہا لیکن میں ایک اوورال سناریو میں بات کر رہا ہوں کہ کسی شخص کا بدنیت ہونا صحافتی پوائنٹ آف یو سے اور بات ہے لیکن اس کا میرے ساتھ ایک نظریاتی اختلاف ہونا اور بات ہے تو اگر نظریاتی اختلاف پر ہمارا اختلاف ہے کسی کے ساتھ تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ ہمارا اس کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے یہ ہمیں شدد پسند لگتا ہے کچھ معاملات میں کوئی ایکسٹریمیسٹ پوائنٹ آف یو لے جاتا ہے تو اس کے کوئی رائٹس ہی نہیں ہے رائٹس تو ملزم کے بھی ہیں یہ تو میں نے الیل بی کے ٹائنگ پہ جب میں پڑھ رہا تھا اس ای سٹورنٹ میں نے سیکھ لیا تھا پڑھ لیا تھا آگے سکی ہر ایون مرڈرر کے رائٹس ہوتے ہیں تو یہ تو پھر جنرلسٹ ہیں جن کے یا پولیٹیشنز ہیں جن کے حوالے سے بات ہو رہی ہیں ایک چیز جو صرف میں کہنا چاہتا ہوں جو خبر ہے عمران ریاض خان کے حوالے سے کہ ان کو ریسٹ کیا گیا ہے ایک تو میں نے ان کا ایک کلپ دیکھا تھا جس میں وہ کوئی گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے خدشہ تھا کہ شاید مجھے ریسٹ کا لیا جائے تو میں نے ایک وڈیو بنایا اور اس وڈیو میں میں نے اپنے بچوں سے بھی اپولیجائز کیا کہ میں آپ لوگوں کو وقت نہیں دے سکا تو وہ بہت سرٹنلی ہارٹ ٹچنگ تھا مطلب کہ جو بھی باپ ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک باپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے اپنے اولاد کے لیے اور اولاد کی جو ایکسپیکٹیشن باپ سے ہوتی ہے وہ اگر پوری نہ ہو تو باپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے اچھا وہ تو میں نے دیکھا لیکن صرف ایک پوائنٹ جو ایک لیگل پوائنٹ آف یو سے میں ایک وکیل کی ایسیت سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب مجھے پتہ لگا ریسٹ ہوا ہے تو اس کے بعد پھر ایف ای آر سامنے آئی اب ایف ای آر میں نے دیکھی اب ایف ای آر میں نے دیکھی اب ایف ای آر میں دیکھی ہیں تو یہ ایف ای آر جب میں نے دیکھی ہے تو اس کے اندر جو سیکشنز ہیں پیکا دوہزار سولہ کے پریونشن آف ایلکٹرونک کرائیمز ایک دو ہزار سکسٹین کے وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں ہیڈ سپیچ کا لگا دیا ہے سیکشن ٹوینٹی سیکشن ٹوینٹی فور آف پیکا لگا دیا ہے اور پاکستان پینل کورٹ کی چند دفات لگا دی ہیں جو کہ بڑی خطرناک ہیں جس میں وہ بغاوت کے حوالے سے بھی میوٹنی ابیٹ کرنا اور پبلک میشیف کرنا ہے اس طرح کی ساری دفات اس کے اندر لگی ہیں لیکن ایک چیز جو میرے لیے بہت سرپرائزنگ اور عجیب ہے اس ایف ای آر میں وہ یہ ہے کہ اس کا جو ڈیٹ ان آور ون ریپورٹڈ کہ ایک جرم جو ہے وہ جب ہوتا ہے تو اس کی وہ ڈیٹ ہوتی ہے اور اس کا وقت ہوتا ہے ہر ایف ای آر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا ڈیٹ ان آور آف ریپورٹ کیا ہے تو وہ 29 نویمبر 2022 ہے اب میں سوچ رہا تھا کہ ان کو اگر اریسٹ کیا گیا ہے تو یہ آج کل پرسوں میں کوئی انہوں نے جو گفتگو کی ہوگی اس کے اوپر اریسٹ کیا گیا ہوگا لیکن یہ جو ایف ای آر ہے یہ اس گفتگو کی طرف اشارہ ہے اس گفتگو میں ان کو ایف ای آر کا اندراج کیا گیا درج کیا گیا جو 29 نویمبر 2022 تین بجے انہوں نے لکھا اور پھر ڈیٹ ان آور آف ڈسپیچ فرم ڈ پولیس ٹیشن ایف ای آر کا اندراج ہو چکا ہوا تھا 29 نویمبر 2022 کو ساڑھے تین بجے یعنی کہ آدھے گھنٹے بعد یعنی کہ 29 نویمبر 2022 کو ساڑھے تین بجے تھا کہ ایف ای آر کا اندراج ہو چکا تھا یہ اس ایف ای آر کے اندر لکھا تھا اب میں صرف یہ سوچ رہا ہوں سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات تھی بغاوت کے حوالے سے میوٹنی کے حوالے سے اس کو ابیٹ کرنے کے حوالے سے پبلک مسچیف کرنے کے حوالے سے ہیٹ سپیچ کرنے کے حوالے سے تو ریکارڈ کے مطابق تو یہ ایف ای آر نویمبر 29 نویمبر 2022 کی درج ہو چکی ہے اور اس تاریخ کو گزرے تو تقریباً دو مہینے تین چار دن ہو چکے ہیں اور اریسٹ ہو رہا ہے دو فروری کو دو فروری دو ہزار تیس کو تو اگر ایک آدمی اتنا ہی خطرناک تھا اور وہ میوٹنی پہ ابیٹ بھی کر رہا تھا اور پبلک مسچیف بھی کریٹ کر رہا تھا اور ہیٹ سپیچ بھی کر رہا تھا تو ایسے بندے تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں تو ایف ای آر کا اندراج ہونے کے باوجود پکڑا کیوں نہیں گیا دو مہینے تین دن چار دن انتظار کیوں کیا گیا اور یہ جب آپ ائرپورٹ سے پکڑتے ہیں نا کسی کو بلیک لس میں نام دے دیتے ہیں وہ نوملی ہم نے اپنی پریکٹس میں دیکھا وہ ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ کوئی ملزم ایف ای آر میں اگر نامزد ہے تو اس کو وہ بھاگ جاتا ہے قانون سے تو اس کو اب from the law بولتے ہیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کدھر ہے تو پھر اس کا نام بلیک لس میں ڈال دیا جاتا ہے کہ کبھی یہ ملک سے بھاگنے کی کوشش کرے تو وہاں پر ایمیگریشن کاؤنٹر میں اس کو پکڑ لیں اور پھر ارسٹ کر کے law enforcement agency کے سپورٹ کر دیں تو یہ تو ابسکونڈر جو چھپ جاتے ہیں ان کے حوالے سے ہوتے ہیں تو ایک آدمی اتنے سنگین جرائم کا ارتکاب کر چکے ہیں ایف ای آر کا اندراج ہو چکے ہیں اور وہ ابسکونڈر بھی نہیں ہے مفرور بھی نہیں ہے چھپ بھی کر رہا ہے اور ریسٹ ہی نہیں ہو رہا اور ایونچولی ریسٹ ہوتا ہے اس طریقے سے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بلیک لس میں نام ڈال کے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایف ای آر کے میریٹس کے حوالے سے بہت سارے سوال اٹ جاتے ہیں اور ایونچولی پھر وہی عدالت جب ان چیزوں کو دیکھتی ہے تو عدالت پھر اس کا بینفٹ ہمیشہ ملزم کو دیتی ہے کیونکہ قانون میں یہ ہے that the benefit of the doubt always goes to the accused and accused is the favorite child of the law تو یہ ایک flaw ہے جو اس کے اندر مجھے نظر آتا ہے تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کرے اور اس ملک کے لیے بہتر کرے اور دہشتگردی کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آرہی ہیں اللہ کریں کہ یہ مزید بگڑے نہ بہت شکریہ ہی لوگ دیکھنے کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ